بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے اور جی کیا ہو رہا ہے جی آج کا یہاں پہ تو ہمارے ہاں تو بڑی جو ہے نا گرمی جو ہے نا دن کو تو بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اور رات کو اور صبح تھوڑی تھوڑی سی ٹھنڈ ہوتی ہے اور کبھی کبھی تو دوند بھی پڑ جاتی ہے تو جی سردیاں جو ہے نا وہ جا رہی ہیں وہ جا رہی ہیں سردیاں سردیوں کو بائے بائے اور گرمیوں کو ہائے ہائے باسہ ہم نیپ کرنا ہے تو جو میری بہنیں جو ہے نا کچھن میں کام کرتی ہیں ان کو تو پتا ہے جی گرمی جو ہے نا عورتوں کے لیے تو گرمی جو ہے نا کچھن میں کام کر کر کے ان کا تو بس ہشر نشر ہو جاتا ہے اور بس اتنی گرمی ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا کچن میں کھڑا ہو کہ نا کوئی شامت ہی آ جاتی ہے اور جو میرے بھائی میرے جو ہے نا باہر کامشام کرتے ہیں انہیں بھی ظاہر ہی بات ہے گرمی تو انہیں بھی لگتی ہے پار کچن میں چل گئے کہ آگے تو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تو جی آئیے ہیں چلتے ہیں جی اپنی ڈیش کی طرف تو میں بنا رہی ہوں یہاں پہ جی پراتھا آج صبح صبح کا ٹائم میں تقریباً صبح ہماری تو دس بجے ہی ہوتی ہے دس بجے اور یہ جی میں نے دو کپ میدہ ڈال دی ہے اس میں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون جو ہے نا وہ کٹی مرچ ڈال دیا اور ون ٹی سپون جو ہے نا چاپ جو ہے نا وہ گھر جو نا لسن اس کو میں نے چاپ کر کے ڈال دیا اور ون ٹیبل سپون تیل ڈال دیا اور ٹو ٹیبل سپون یہ دنیا کٹاوا کٹاوا نہیں کٹاوا وہ ڈال دیا اور اور آپ اس میں ڈالتے ہیں پانی ثوبہ سا کر کے پانی ڈالتے ہیں اِسا ہونہی ڈالتے ہیں ایک دم سے سارا پانی ایڈ نہیں کر دینا یہ نہ ہوں آپ کی بس شوربا سا بن جا روٹی بنیں تو یہ ایک کپ میں نے پانی اس میں ایڈ کر دیا اب یہ دیکھیں اس کی فیروس کپ یہ نہیں تھا بھی بنا تو اس میں میں نے 1 4 کپ اور جو آنا پہنے لیے جا ہے اس میں بھی میں سارا نہیں ڈالوں گی ایک دم سے بس تھوڑا تھوڑا ڈالوں گی تاکہ اس کا جونا رنی سا بیٹر ریڈی ہو جائے کی طرح میں نے نہیں بنانی بغیر آٹا گوندے جو میری چھوٹی چھوٹی بہنیں بچیاں ہیں ان کو بس طریقہ وہ بتا رہی ہوں میں اور جو بائیر ہوتے ہیں ان کو بھی آٹا گوننا نہیں آتا تو اس طرح کیے دیکھیں یہ ہونا چاہیے جی یہ اس طرح کا ہونا چاہیے رنی سا بیٹر ہو اور یہ پانی بھی بچ گیا اس میں میں نے پہلے اس میں ایڈ کر دیا تھا تو یہ بچ گیا ہے آپ اس کو ڈالتے ہیں کسی جگ میں ڈال گیا کسی بھی کپوں میں ڈال دیں تو اس کو یا کسی آپ چمچ کی مدد سے بھی توے کے اوپر توے کے اوپر بھی بکا سکتے ہیں پین میں بھی بکا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں پین چل گیا کہ اوپر رکھ دیا اس کو میں نے کیا گریس اور آپ اس میں ڈالتے ہیں یہ بیٹر اور اس کو بیٹر کو تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے اور اس کو اسی طرح چمچ کی مدد سے اس طرح سارے پین میں ہم نے پھگا دینا ہے اور آنچ جو ہے نا وہ ہم نے میڈیم لو رکھنی ہے تاکہ یہ ایک دم سے نا پاک جائے تو اندر سے کچھا رہے گا اور اوپر بس کلر آ جائے گا اس لیے یہ دیکھیں اس کا جو ہے نا کلر چینج ہو گیا تھوڑا سا تو اس کے اوپر اب تیل جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا تو رسکی کرتے ہیں سائیڈ چینج بڑے پیار کے ساتھ ایشہ باشے اور جی یہ دیکھیں اس کو جو ہے نا اب ہم نے پکانا ہے بڑے آرام پیار کے ساتھ جو ہے نا آگ ہم نے زیادہ نہیں چلانی تاکہ یہ جل نہ جائے اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا سا جو نا آرام آرام سے یہ سکے تو پھر یہ مزے کا جو نا کرسپی سا پراتھا ریڈی شڑی ہو جائے گا جو بچیاں ان کو آٹا گوننا نہیں آتا تو وہ جلدی سے آٹا کوئی نہیں ہے فریج میں گوننا ہوا تو اس طرح آپ بیٹر ریڈی کریں اور جلدی جلدی سے آپ پراتھا شراتھا بنائیں اس میں آپ گالک جو ہے نا وہ نہیں پسانتوں نہ آئیڈ کریں میں آپ کے ساتھ اور بھی پراتھے جو ہے نا کی ریسی پیز جو ہے نا رمضان آنے وغیر شیئر کروں گی تو بغیر آٹا گوندے ہوئے تو پھر بڑی جلدی سے آپ پراتھے شراتھے بنا آگیں گے پراتھے تو سب کو بہت پساند ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی دیکھیں کتنا آستا آستا جو ہے نا اس کا کلر آیا اور بڑا مزے کا یہ بنا تھا بچوں نے بہت زیادہ اپساند کیا اور اسی طرح جی میں ہم تین لوگ گھر میں ہیں تو ہم تین پراتھے بنائیں گے باقی گھر میں کوئی نہیں ہے تو جو جو ہے اس کو بنا کے دیتی جاؤں گی تو یہ ہو گیا جی ریڈی شیئر اسی طرح یہ دیکھیں یہ دوسرا پراتھا بھی ہو گیا ریڈی تو اب ہم کھاتے ہیں جائے کرتے ہیں آپ بھی کھائیں بھوڑوں کو بھی دیں جوانوں کو بھی دیں اپنی ساسوں کو بھی دیں سب کو دیں اور اپنے میاؤں کو بھی دیں بنا کے یہ پراتھا اور انجوائے کریں تو یہ دیکھیں جی اس کو اس طرح جو ہے نا اتنا یہ اوپر سے دیکھیں کرسپی اندر سے سوفٹ سکویسٹ اسی طرح رول دیں بنا کے بچوں کو دیں رول کے اندر آپ انڈا بھی گھا سکتے ہیں چٹنی وغیرہ اور کھیرہ شیرہ وہ بھی رکھ کے دے سکتے ہیں بچے بڑے خوش ہو کے کھائیں گے یہ ہے جی دہی اور چنے کا سازن ہے اور ساتھ میں کیچپ ہے تو اس کے ساتھ انجوائے کریں تو جی وہ کام ہتم ہو گیا تو اب جی دوسرا کام شروع ہے میری یہ دیکھیں ساری الیکٹرونکس جو چیزیں ہیں وہ ساری گندی ہو گئی ہوئی تھی تو اتنی بس مجھے ہو رہی تھی الجن تو میں نے کہا جی ان کی کرنی ہے آج یہ صفائی شفائی ہے دیکھیں کیونکہ کچن میں جو یہ چیزیں گندی ہو جائیں تو ان کے اوپر گند گگا ہو تو مجھے مجھے ذرا بیباس مجھے بڑا اچھا ہی نگلتا تو یہاں پہ ویڈیو پہ تو زیادہ نظر نہیں آ رہا لیکن بڑے گندے گندے ہو گئے ہوئے ہیں تو ان ساری جو ہے نا یہ دیکھیں اس کے اندر اتنا وہ چٹنیوں کہا رہا جو نا چاپر میں گس جاتی ہے تو یہ میں نے نا بڑی ایک ماہ بعد پندرہ دن بعد آپ ضرور دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے سینڈویج وہ بنایا ہوئے ہیں تو اس کی جو نا کیا ہشر نشر ہو گیا ہوئے اس میں ڈالتے ہیں یہ پانی میں نے جو ہے نا وہ گرم پانی نیم گرم پانی ہے تو اس میں ڈال دیا جی کوئی سا بھی آپ کے پاس ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کوئی سپیشل یہ کیا ہے گھر میں جو بھی ہے اس کے ساتھ آپ واش کر سکتے ہیں واش کیا کرنا ہے ان کو پانی میں نہیں ڈبو دینا تو اس میں یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا اور چھوٹا سا جو ہے نا آپ کوئی پوچھا کپڑا کوئی شہر ایک ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا یہ آپ نے اس طرح صاف کرنا ہے اور صرف آپ لے سکتے ہیں کسی چیز کے ساتھ بھی بس زندگی احسان ہونی جائی ہے نہیں کہ بس ہمارے پاس وہ ریک ورڈ سپیشل ریک ورڈ کوئی نہیں ہے تو آپ کس طرح صاف کریں تو یہ دیکھیں جی اس کی جو تار ہے وہ بھی بڑی صحیح طرح میں صاف کرتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے جگہ ہے یہاں پہ بڑا برش جو ہے نا وہ نہیں جاتا تو اس لیے میں نے یہ توتھ برش جو ہے نا وہ میں نے میرے پاس یہ پرانہ پڑا ہوا تھا کوئی بھی آپ پرانہ لیں تو یہ دیکھیں جی اس کے اندر گسا گسا کے گسا گسا کے آپ نے صفائی کرنی ہے اس کی دیکھیں جی ان کو کر دینا ہے ہم نے چکا چک اور جی کچن میں اگر یہ چیزیں گندی ہوں تو پھر کچن بس کچن بہت ہی گندہ گتا ہے اور ویسے بھی کوئی باہر سے آئے تو یہ چیزیں کچن گندہ ہو یہ چیزیں ساری گندی ہوں اور بڑھتا وغیرہ تو بس ہاں مورتوں پہ بات آتی ہے کہ آئے ہائے گندی عورت ہے یہ تو اس وجہ سے میں تو اپنے بچیوں کو بھی کہتی رہتی ہوں کہ آپ یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھیں یہ نا جو ہے نا آپ آگے جائیں اپنے گھروں میں تو پھر وہ کہیں جی آجی ماں نے تھی سکھایا ہی کوئی نہیں تو وہ کہتی ہیں جی آپ کو بس یہی بس جلدی پڑی رہتی ہے ہر ماں ہی ایسے کہتی ہے ظاہری بات ہے جو بھی میری بہنیں سن رہی ہیں جن کی بچیاں ہیں وہ تو وہ بھی یہی کہتی ہوں گی کہ بچیوں کو کھانا بنانا سیکھیں صفائی کرنا سیکھیں کپڑے دونے سیکھیں سارے کام جو ہے نا بس بچیوں کو آنے چاہیے تو اسی طرح جی گھر میں جو ہے نا صفائی کرنی چاہیے اور یہ دیکھیں اسی طرح میں اس کو نا بس تھوڑا تھوڑا راب کروں گی جہاں پہ یہ تھوڑی سی چکنائی ہے کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو اس کو اسی طرح اچھے سے نا راب کر کے تو اس کو رکھوں گی سائیڈ پہ اور ویسے بھی کچن میرا اتنا گندہ ہو گیا وہ ہے کہ ہمارے کچن میں بس وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس وقت جیسے جو اس کی صفیدی وغیرہ ہے نا وہ ساری حراب ہو جاتی ہے میں تو تقریباً چھ ماہ بعد کچن کی صفائی مجھے کرنا پڑتی ہے کیونکہ ہمارا کچن جو ہے نا باہر وغی سائیڈ پہ اسین میں ہے تو ساری دیواروں کے اوپر پانی سوری بارش کا پانی جو ہے نا وہ رہتا ہے تو وہ جو ہے نا تار تار رہتی ہیں جو دیواریں ہیں تو اس کی وجہ سے سارا جو ہے نا ایسے ہا وہ پینٹ اکھڑ جاتا ہے گندہ کچن ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے کچن جو ہے نا میرا تو تقریباً چھ ماہ میں حرابی ہو جاتا ہے پھر مجھے صفائی کرنی پڑتی ہے اور میری بیٹیاں کہتی ہیں ماما آپ کو تو بس کوئی کام ملنا چاہیے آپ آئے دن آئے دن کچن کو کھول کے بیٹھ جاتی ہیں اور بس جی یہ کریں وہ کریں تو اسی طرح گھر میں جو ہم عورتے ہیں ہمارے تو کام حتم ہوتے ہی نہیں بس کرنے بندہ ہو اگر چھپ کر کے بیٹھ جائیں تو پھر بس جی کوئی نہیں اگر کرنا ہو کام تو پھر کام ہتم ہوتے ہی نہیں کپڑے دوئے ہیں ان کو تیہ کرنا ہے ان کو اس طرح کرنا ہے ان کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے کھانا بنانا ہے برطن دونے ہیں اور یہ سارے کام یہ دیکھیں اس طرح سے ہر جگہ سے ہر اینگل سے میں صفائی کر رہی ہوں یہ میں ویڈیو کے لیے بنا رہی دکھا رہی کہ اس طرح جب بھی صفائی کرتی ہوں ان کی میں اسی طرح کرتی ہوں اگر ان کو صاف نہ کریں تو پھر پتا ہے یہ اتنی مہنگی چیزیں روز روز ہریدی بھی نہیں جا سکتی اور ان کی صفائی وہ تو ضروری کرنی چاہیے تو کئی گھروں میں جائیں تو بس یہ ان کی مشینری ان کے اوپر بس ایسے اتنی بس جمع ہوتا ہے اتنا پرانا پرانا تو وہ صاف ہی کوئی نہیں کرتی تو میں تو بس کیا ہی دیتی ہوں کسی کو جسی کو دیکھوں تو پھر میں کیا دیتی ہوں اس کی صفائی کریں اور یہ بس میں نے سب کے اوپر گھایا پھر میں کپڑا یہ گلہ کر کے تو پھر ایک دفعہ اس کے اوپر ساری مشینوں کے اوپر پھر راب کروں گی تاکہ اوپر جو صرف ہے سارا وہ اتر جائے تو اس کو پھر صاف کر کر تو پھر خوش کپڑا گئے اس کے ساتھ اس سب کی صفائی کروں گی صاف کر دوں گی اور یہ ہمارے ہو گیا سارے ان کی صفائی ہو گئی ہے اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھے گئی تو ضرور آئی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے یہ دیکھیں کیسے چکا چک ہو گیا اور اندر سے دیکھیں باہر سے دیکھیں ایسے جیسے نئی ہو گئی ہیں ساری مشینری اور میں ضرور ان کی صفائی رکھتی ہوں یہ دیکھیں یہ پہ اندر باس اندر گس جاتا تھا جو بھی چیز چٹنی ہوگا ہوگا کوئی بھی چیز چاپ کریں تو وقتی تو اور بھی صفائی کر دیتی ہوں پھر بھی جب یہ تفصیل صفائی ہوتی ہے پھر تو بس ایک ماہ بعد میں ضرور ان کی دیکھیں ساری صفائی کرتی ہوں کیسے چکا چک ہو گئی ہیں اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو ساری صفائی شفائی ہو گئی ہے اور جو کھو کام ہے وہ بھی کروں گی ختم اور آپ بتائیے کہ مجھے آپ کو کون سی ویڈیو اچھی گھتی ہے میں اس طرح کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریمیڈی بھی ہیں میرے چینل کے میں ہومیڈ جو ریمیڈی وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور یہ پہ میں دکھا رہی تھی یہ دیکھیں آئے گا تو یہ نا یہ سے نیچے جم گیا ہو ہے پتہ نہیں کیوں سردی کی وجہ سے جم گیا ہو ہے تو یہ پوری بہت بھی بری ہو یہ تو یہ نیچے سے جم گیا ہو تو میں نے کہ پتہ نہیں صحیح نہیں ہے اور جی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اب ہی رہتی ہے جی چاول کھانے ہم نے بھی تو اب یہ اینڈ کا کام رہ گیا جی چاول جو ہے وہ کہہ رہا مجھے دیں کرم کر کے تو اس کو دوں گی رہا